اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آج یہ پانچ سات دس منٹ میرے ساتھ رہنا ہے بات سمجھ نہیں ہے سمجھ گئے تو آنے والے نسلیں آپ کی میرے لئے دعا گو ہوں گی اور اگر آپ نے یہ ویڈیو نہ دیکھی میں اخراقی طور پر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا تو یقیناً ایک وقت آئے گا آپ بہت بچتائیں گے کہ کاش اس دن ویڈیو دیکھی ہوتی تو بچ جاتے آج کی یہ ویڈیو فار ایکس میں آپ کی کامیابی کے لئے بہت ہی ضروری ہے آپ لوگوں کا دماغ اس لیول کا بن جائے گا کوئی بھی سکیمر آپ کی اوپر اٹیک کرے گا آپ کے دماغ کی فار ایکس کی قوت مدافعت اس کو روک لے گی میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اخلاقی طور پر بھی یہ میرے ساتھ تھوڑی سی ٹائم رہیے گا آپ لوگوں کو ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے ایک اپنے مذہب مسلمان یا کسی بھی مذہب ہونے کے ناتے اخلاقی طور پر میں گزارش کر رہا ہوں میرے نکتہ سمجھئے گا آپ لوگوں کو آنے والی نسلیں بھی آپ کو یہ میرے لئے دعا گو ہوں گی بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ لوگ میرے لئے وفادار رہیں گے آج ہی جی ویڈیو سننے کے بعد ایک سکیمرز کا ایک طبقہ بھی ہماری مخالفت کرے گا سوشل میڈیا پر مجھے علم ہے کہ گالیاں بھی مجھے ملیں گی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا مقصد آپ لوگوں کو بات سمجھانا اور سکیمرز کے خلاف ہونا ہے ہم فاریکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج سے کچھ دن پہلے مجھے ایک شخص نے کال کی کال کرنے کے بعد بولتا ہے کہ ایک شخص آپ کو انہیں مجھے انائلیسز دیئے تھے فاریکس کے حوالے سے یا آن لائن فیلڈ کے اندر اگر آپ فاریکس میں کام نہیں کرتے تب بھی یہ ویڈیو آپ نے لازمی سننی ہے آج اس کا ٹاپک ہے You are investors Ask for investors بہت بڑا اور بہت مزے کا چہلے کا آج کا ٹاپک ہے اس شخص نے بولا کہ میں نے اپنے گھر کا کوئی جانوار بیچا اور اس کو یہ انویسٹمنٹ کی کسی انائلیسز دینے والے یوٹیوبرز نے کسی انائلیسز دینے والے فیس بک گروپ نے مجھ کو انائلیسز دیئے میرا کوئی چار سو پتن کتنے ڈالر کا اکاؤنٹ تھا وہ واش ہو گیا وہ اپنی زندگی کی انویسٹمنٹ سے محروم ہو گیا میں درد میں آپ لوگوں کو نہیں بیان کر سکتا جو ایک دیہاتی یا ایک شخص جو دیہات میں رہتا ہے وہ شاید خود بھوک سے مر جائے لیکن اپنے جانوار کو بیچنا اور زمین کو بیچنا وہ اپنے لیے بہت ہی مشکل سمجھتا ہے بہرحال آج کا یہ میرا ٹاپک ہے آپ لوگ انویسٹرز ہیں وہ شخص نے اس بندے کو بولا کہ آپ اپنا انویسٹر پاسورٹ سینڈ کر دیں خود کتنے پرافٹ کے اندر ہیں جو انائلیسز آپ نے دیئے تھے فیس بک کی اوپر اس کی اوپر کیا خود بھی ٹریڈ لگائی یا نہیں لگائی لیکن اس شخص نے اس کو گروپ سے میرے خیال میں ریموو کر دیا اور اس کو بول دیا کہ بائے بائے ٹائٹ ہے آپ لوگ انویسٹرز ہیں اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور اس ویڈیو کی اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ میں خود کتنے نفع کے اندر ہوں اگر یہ چیز آپ کو نہ سمجھ آسکیں بیلیو می آپ لوگ اجڑ جائیں گے آپ لوگ پوری زندگی میری میری ایڈیوکیشن سے آپ لوگ مستفید نہیں ہو سکتے میں نے فیس بک آپ کے سامنے اوپن کر دیا ہے اور فیس بک کی اوپر میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھا دوں آپ فاریکس کا ورڈ سرچ کریں گروپ کے اندر جائیں بے شمار گروپ آپ کو ملیں گے یوٹیوب کی اوپر جائیں بے شمار یوٹیوبر آپ کو ملیں گے سگنلز کے کھاتے میں جائیں بے شمار سگنلز پروائیڈر ملیں گے آپ اپنے رشتہ داروں کی اوپر جائیں جس نے آپ کو رشتہ دار نے آپ کو فاریکس کی اوپر لے کر آیا تھا آپ کو بے شمار اپنے ایسے بھی وفادار لوگ ملیں گے اب ہر شخص کی ایک اپنی ہی خواہش ہے کوئی شخص کسی بروکر کے گنگا رہا ہے کوئی شخص اپنے انائلیسز کی بات کر رہا ہے کوئی شخص اپنے سگنلز کی بات کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم کسی یوٹیوبر کی مانے سوال یہ ہے کہ ہم کس کی مانے کس کی نہ مانے میں آپ لوگوں کو آج ایک واحد چیز بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے پرافٹ کو سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے اگر ایک شخص وہ خود نفع کے اندر بھی نہیں ہے تو آپ نے کبھی بھی اس شخص کے اوپر کام نہیں کرنا جو شخص خود نفع میں نہیں ہو سکتا بھلا وہ مجھے اور آپ کو کیسے پرافٹ لینا سکتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے آپ فیس بک کی گروپس کی اوپر ہیں آپ یوٹیوب کی اوپر چینل دیکھتے ہیں آپ میری ویڈیو سنتے ہیں آپ کسی کے سگنلز پر کام کرتے ہیں کوئی اکاؤنٹ مینج کرنے والا شخص آپ کو اکاؤنٹ مینج کا دعویٰ کرتا ہے کوئی شخص آپ سے بروکر کی اچھائی کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے فیس بک یوٹیوب کی اوپر آپ دیکھتے ہیں کوئی فار ایکس گروپ بنا ہوا ہوتا ہے کوئی فار ایکس کنگ بنا ہوا ہوتا ہے کسی نے اپنے آپ کو فار ایکس ماسٹر کے نام سے شوک کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ لوگ ایک کام کریں ہاتھ جوڑ رہا ہوں منت کر رہا ہوں آپ کو اپنے بچوں کو واسطہ دے رہا ہوں کہ جس بندے کو فالو کرتے ہیں اس بندے سے دو ٹوک بات کرنا سیکھیں والا میں آپ لوگوں کو کبھی کسی کی گستاکی کی بات نہیں بول سکتا آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں بول سکتا آپ کسی غیر مسلم اور غیر ملکی شخص سے بھی بتمیزی کریں میں یہ نہیں بول سکتا کہ آپ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ بھی اکھڑے ہوئی لہجی میں بات کریں میں محبت کی بات بول رہا ہوں آپ یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں آپ فاریکس کے گروپ کے اندر ہیں آپ صرف ایک کام کریں کوئی انائلیسز دے ہم لوگ اپنے انائلیسز اپنے آپ کو شو کروانے کے لیے دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں میں بہت بڑا ماسٹر ہوں لیکن ان کے لیے آگے لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا رہے ہوتے ہیں تو میں یہ بات کہہ دوں تو شاید غالط نہیں ہوگا کہ اپنے انائلیسز پر خود کام نہ کرنا اور خود نقصان میں ہونا لگوانا اور اپنے آپ کو بڑا شو کرنا یہ ظلم نہیں تو کیا ہے یہ جرم نہیں تو کیا ہے فیرونیت یہ زیدیت نہیں تو کیا ہے یہ فسق اور ہمارے ہاں یہ یہ لفظ میرے پاس پھر بھول گیا یہ کینہ نہیں تو کیا ہے کینہ ہوتا ہے کسی کو نقصان پوچھانا یہ اختتام ہوتا ہے اخلاقیات میں آپ ایک کام کریں بس اگر آپ کسی بھی فیس بک گروپ میں ہیں آپ ایک پوچھ لگائیں کہ ایڈمن پلیز ایک بات یاد رکھ لیں مجھے دو چیزوں کی سوال چاہیے یہ سوال آپ کا میرے سے بھی ہونا چاہیے آپ کا سگا بھائی کام کرتا ہے اس سے بھی ہونا چاہیے اگر آپ کا دشمن کام کرتا ہے اس کا بھی ہونا چاہیے کسی یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ہونا چاہیے کوئی اکاؤنٹ مینجر آپ سے بات کرتا ہے اس سے بھی آپ کی بات ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ خود کتنے پرافٹ میں ہو ایک نقصان والے بندے کو فالو نہیں کرنا نقصان والے بندوں کو فالو نہیں کرنا آپ جب بھی کسی سکول میں جاتے ہیں تو یہی بولتے ہیں کہ ٹیجر کی ایڈیوگیشن کتنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کسی کو بھی فالو کرنا ہے گروپس میں آج پوسٹیں لگا دیں کہ بھائی آپ خود کتنے پرافٹ میں ہیں وہ بندہ بولے کہ بھائی میں اتنے پرافٹ میں ہوں آپ بولیں انویسٹر پاسورٹ سینڈ کر دیں کم سے کم ایک سال کا آپ کا یہ ایسا نکتہ ہے آپ کو سب کا پتہ چل جائے گا اگر کسی ایسے بندے کو مجھ سے بھی پوچھیں سب سے بڑا میں بول رہا ہوں مجھ سے پوچھیں کہ آپ بڑے لیکچر دیتے ہیں آپ کو بڑے ایوارڈ ملتے ہیں آپ لوگ آپ کا ہزار سیوپر لیکچر ہیں کیا ان لیکچرز نے آپ کو بھی نفع میں لائے آئے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو مجھ سے بھی پوچھنے چاہیے مجھ سے بھی انویسٹر پاسورٹ لینا چاہیے اگر آپ کا ٹیچر یہ نہیں کہ ان لوگوں کو ذلت دینے کے لیے میں یہ بات بول رہا ہوں سوال یہ ہوتا ہے آپ کے ایک معنی کی گیم ہے آپ لوگوں کو آپ کا ٹیچر اگر سو سے ایک ڈالر سوری ایک ڈالر مہین سال کا کماتا ہے یہ سو سے دس ڈالر کماتا ہے آپ نو ڈالر سال کے کماتا ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کا ٹیچر دس ڈالر سال کے کماتا ہے سو ڈالر کے اوپر تو آپ سوڑ کے اوپر سو ڈالر مہینے کے اس بندے کی ایڈوکیشن رویے نہیں کر سکتے میں اپنے تمام سننے والوں کو بولوں گا آپ انائیلیسز دیتے ہیں لکھ دینا کہ بھئی میں نقصان کے اندر ہوں میرے کام کرنا کرو نہیں کرنا نہ کرو اپنی حقیقت لکھ دیں اپنی حقیقت لکھ دیں کیوں نہیں لکھ سکتے آپ لکھ دیں نا کہ میں اتنے پرافٹ میں ہوں آپ اپنا انویسٹر پاسور سیند کر دیں ہمارا یوٹیوبر بھی ہم لوگوں کے اندر میں اپنی ذات سے بات شروع کر دوں ہم لوگ چیٹرز ہیں دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں سے میری دردمندانہ گزارش یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیس بک گروپ میں ہیں لانت بیج دیں ایسے گروپ کے اندر جس گروپ کا ایڈمند جو اپنے آپ کو ٹیچر بولتا ہے اور وہ خود نقصان کے اندر ہے یہ سوال کے اوپر آپ کو انلیمٹڈ لوگ ملیں گے نہیں ہم نہیں دے سکتے ہماری پرسنل چیز ہے بھائی سوال یہ ہے میں اپنے اتنے ٹاپک کو آخر پر سمیٹ رہا ہوں یو آر انویسٹرز اب میرے لیکچر سن رہے ہیں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مجھے کچھ نہیں دے رہے لیکن آپ پھر بھی میرے انویسٹرز ہیں تو آپ انویسٹر ہیں میری بات سن کر میرے فالور ہیں آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ تنیف آرکس خود کتنے نفعے میں ہیں اگر میں آپ کو بولوں کہ میں سال کا تھرٹی پرسن کماتا ہوں آپ سال کے ٹوئنٹی نائن پرسن میری ایڈیوکیشن سے کمانے کا سوچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں تھرٹی پرسن کماتا ہوں اور آپ تھرٹی پرسن ففٹی پرسن مہینے کے کمانا چاہتے ہیں تو بھائی جو ایڈیوکیشن مجھے تھرٹی پرسن سال کا دے رہی ہے وہ آپ کو پچاس پرسن مہینے کا کیسے دے گی گروپوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں میں آپ سے دردمندان اپنے آواز اٹھانے کے لیے بول رہا ہوں تمام لوگوں کو کال کریں کال کرنے کے بعد بولیں انویسٹر پاسورٹ دے دو مجھے پرافٹ دے دو مجھے اتنا مجھے چیز چاہیے کہ مجھے اتنا پرافٹ چاہیے آپ نے کتنا پرافٹ خود کمایا ہے وہ بندہ آئیں بائیں شائن ٹائیں کرے گا چیخے گا پکارے گا وہ یاد جی بھی بولے گا کہ میں نہیں دیتا بھائی نہیں دیتا تو آپ ایڈیوکیشن کیوں دے رہے ہو بتا دونے کہ نقصان کے اندر ہے ہم لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہم لوگ غلط کیوں کرتے ہیں ہم لوگ سچ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں میں نقصان میں ہوں آج دنیا نقصان میں میں کیوں نہیں بتا سکتا میں کم پرافٹ میں ہوں بہت کم لوگ ہوں گی جو نقصان سے بچے ہوئی ہوں گے تو میں یہ کیوں نہیں بتا سکتا میں دس ڈالر پرافٹ میں ہوں سو ڈالر ڈیلی کے کمانے کے لیکچر کے اندر میں جب لیکچر دوں گا تو اجڑ نہیں ہوگا تو تمام لوگوں کو بولنا ہوں گروپ سے نکالنا ہے لانت بیجنے ایسے گروپ کی اوپر آپ لوگ کالیں کر کے بولیں اور میرا یہ تنیف آر ایکس فیس بو گروپ ہے تنیف آر ایکس کے نام سے آپ اپنے پوسٹ لگائیں پوسٹ لگانے کے بعد اگر کسی نے گروپ سے آپ کو نکالا اس وجہ سے کہ آپ نے اسے انویسٹر پاسفر مانگا ہے تنیف آر ایکس فیس بو گروپ ہے اس کے اندر پوسٹ لگا لیں کہ میں نے فلان گروپ کے اندر پوسٹ کی ہے اور اس نے مجھے نکال دیا ہے میں اتنا قربانی آپ لوگوں کے لئے لڑ سکتا ہوں سب جس کو فالو کر رہے ہیں جس فیس بو گروپ میں ہیں جس ٹیلی گرام گروپ میں ہیں جو بندہ آپ کو بولتا ہے کہ بھئی فلان بروکر اچھا ہے آپ نے اس سے بولیں کہ ایک سال دو سال کا انویسٹر پاسفر تو دے دو میں نے اس بروکر کے اندر انویسٹ کرنی ہے تو آپ انویسٹر ہوئے یہ آپ ذہن کے اندر نکالیں ڈالیں کہ آپ انویسٹر ہیں اگر وہ شخص خود اس نے مثال کے طور پر ایک بندہ بولتا ہے فلان بروکر اچھا ہے اور اس بندے نے خود آج تک دس ڈالر نہیں کمائے تو آپ پگلے ہو گئے ہیں پا گلے ہیں کہ آپ دس ہزار ڈالر اس کے اندر انویسٹمرنٹ کریں گے اس وجہ سے آپ نے کوئی بندہ بولے فلان بروکر اچھا ہے تو آپ بولیں کہ بھئی اس بروکر کی اچھایی سے آپ نے کتنا فائدہ لیا ہے کوئی بندہ بولتا ہے میں سگنلز دیتا ہوں تو آپ بولیں اپنے ہی سگنلز سے آپ نے کتنا فائدہ لیا ہے کوئی بندہ بولتا ہے کہ میں انائیلیسز دیتا ہوں مارکیٹ کا ٹرینڈ بتاتا ہوں ٹریڈ آئیڈیا دیتا ہوں تو آپ بولیں کہ کیا آپ جو مجھے ٹریڈ آئیڈیا دے رہے ہیں اس کی اوپر خود ٹریڈ کی ہے یہ اور اگر کوئی نہیں کرتا اس کے گروپس کو لیفٹ کرتے ہیں اس بندے کو بول دیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو روزے میشر حساب دینا پڑے گا سچ بتا دینا کہ بھئی فلا میں لازمی مباد ختم سچ بتا دے میں کم پرافٹ ہوں ہم نہیں بول دے کہ ہم سائیٹی پرسنٹ سال کا پرافٹ میں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا آآ میں آپ کو جس ٹائم آپ بولیں اس ٹائم کی اوپر اگر آپ بولتے ہیں تو میں اپنا ایک اکاؤنٹ شیئر کر دیتا ہوں جس کا تقریبہ ستائیس ہزار پلاس ڈالر پرافٹ ہے ایک دو دیڑ دو سال کے اندر اس کا انویسٹر پاسورچوں کی چینج ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے میں آپ جب دل چاہے میرے کنٹیکٹ اڈریس آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اور بھی کافی اکاؤنٹس ہیں لیکن چلیں میں ایک اکاؤنٹ کو جس کے اندر تھرٹی پرسنٹ سال کا تھرٹی پرسنٹ سے ہنڈرٹ پرسنٹ کماتے ہوں اس کا ہم لوگ انویسٹر پاسورٹ دیتے ہیں جس کا ایسی زیادہ کماتے ہیں اس کا نہیں دیتے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ کر دیں تو آپ لوگ زیادہ کے چکروں میں اپنی انویسٹمنٹ اجاریں گے تو کم کمانا ہے نقصان سے بچنا ہے اپنے جتنے بھی فیس بک گروپس ہیں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جن کو فالو کر رہے ہیں جتنے بھی آئی بیز ہیں جتنے بھی بروکرز والے ہیں ان سب کو آپ بولیں کہ بھائی دو چیزوں کی جواب دے دو مرد بنے کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا میں سریعام بول رہا ہوں مجھے پتا ہے انہوں نے گانیاں دینی ہے تنی فاریکس والوں کو کیونکہ جب آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی بیٹا ہے انویسٹر پاسورٹ تو نکالو وہ تو وہ کیا بولے گا ان کو تو پتا ہے کہ تنی فاریکس والوں نے ان کو مائنڈ بنایا ہے جب آپ ان کے شکار نہیں بنیں گے تو آپ ان کو بولیں کہ ایک چیز بتائیں کہ خود کتنے پرافٹ میں ہیں دوسرا ایک بتائیں کتنے پرافٹ میں ہیں اور دوسرا کتنے پرسن پرافٹ میں ہیں کتنے عرصے سے پرافٹ میں اس کا انویسٹر پاسورٹ دیں جو دیکھ ٹھیک جو نہ دیں اس کو اس کا گروپ چھوڑ دیں اس کو فالو کرنا چھوڑ دیں جو خود لاس میں ہوگا وہ آپ کو پرافٹ نہیں دے سکتا تو امید ہے میری بات کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کوئی سوال بند ہے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا بلکہ میں ایک تصویر آخر پر دوسرا اپنے اکاونٹ کی میں نے آپ کو ٹھوڑ سا ٹائم لگا یہ دیکھیں یہ میرے اکاونٹ ہے کبانا کے پریمیم لائن اکاونٹ ہے یہ آپ کو ہماری ویب سیٹ تینی فر ایکس ڈاٹ کام سے ملے گا یہ آپ کو ایسے اگاون نہیں ملے گا تو اس کا تقریب ہے ستائیس ہزار ڈالر پرافٹ میں ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لاٹ سائز ہے یہ کتنا ہے یہ آپ دیکھیں زیرو پونٹ زیرو فائیز 0.02 0.45$ 0.02 0.03 0.04 اس طریقے سے یہ اتنی ہی ٹریڈ سے ہم لوگوں نے لیا ہوئے چھوٹی ٹریڈ لگانی ہے بڑی ٹریڈ نہیں لگانی آپ جب بھی یہ دیکھیں یہ 0.14 سے 140$ جو ہمارا ہے یہ ہم نے لیا ہوئے تو ہمارا جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تقریباً 27000$ نفع ہے اور اس کے اندر ویسے انویسمنٹ جو ہوتی ہے ابھی بھی 20000$ انویسمنٹ ہے لیکن کبھی ڈیپاؤزٹ کیا جاتا ہے کبھی ڈیپاؤزٹ کیا جاتا ہے تو میکسیمم 45000$ انویسمنٹ ہوئی اس وجہ سے ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں یہ زیادہ شو ہو گیا ہے اور آج ریٹ ہے دو تین دو ہزار بائیس اور یہ آہ شروع ہوا تھا جو اس کے پہلے ٹریڈ تھی جو پہلا ڈیپاؤزٹ تھا وہ دس تین دو ہزار بیس تھے مطلب تقریباً دو سال اس کے اکاؤنٹ کے ہسٹریک ہونے والے ہیں انشاءاللہ آپ اپنے انویسٹرز جن کو فالو کرتے ہیں ان کو سریعام بول دیں وہ بلاک کرتے ہیں آپ ایسے گروپ کے اندر رہتے کیوں ہیں ایسے بندے کو فالو کیوں کرتے ہیں جو بندہ بولتا ہے کہ بھائی آپ لوگ میں انویسٹر پاسورڈ نہیں دے سکتا بھائی جو خود نفع میں ہے وہ دے دے گا جو نقصان میں ہے وہ نہیں دے گا ہاں اگر نفع میں اس کو بولیں مجھے دے ایک گھنڈے بعد دو گھنڈے بعد چینج کریں بس زیادہ گھر اس کی کوئی سکوٹی وغیرہ کیشو ہے بہرحال اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے آپ انویسٹرز ہیں اور آپ انویسٹر پاسورڈ کے لیے دوسروں کو بولیں یا آپ کا حق ہے کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اس ویڈیو کو ایک ایک بندے تک لازمی پہنچ جانا ہے کسی کے پیسے بچ گیا اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی دے گا آخر میں دے گا اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ